السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو راہِ عمل باب حج سے حدیث نمبر 82 اور 83 پیش کرنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اور کہا کہ اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے مسلم اور نسائی نے ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اس گھر یعنی کعبہ کی زیارت کو آیا اور اس نے نہ تو شہوت کی کوئی بات کی اور نہ خدا کی نافرمانی کا کوئی کام کیا تو وہ اپنے گھر کو اس حالت میں لوٹے گا جس حالت میں اس کی ماں نے اسے جنا تھا یعنی پاک و صاف ہو کر لوٹے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے مسلم نے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ